موسیقی 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 سمیرہ ملک نے تو پریزنٹ داری کو ووٹ ڈالا اچھا یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب مشاہد حسین کی ایک دن اناؤنس ہو گئی اور ہم نے پھر اس کو اخبار میں پڑھا تو اس کے اوپر میری ریزیویشن دیفنیٹلی تھی بیکوز میں نہیں سمجھتی پہلے تو چودری صاحبان کہتے رہے کہ یہ جنرل مشرف ہیں اور انہوں نے ہمیں یہ ڈیسیجن کرنے پہ کہا یا وہ ڈیسیجن کرنے پہ کہا لیکن یہاں پہ تو پاکستان مسلم لیگ کے اب کنٹرول میں چودری صاحبان تھے اور انہوں نے ایک ٹیکنوکرات کو کھڑا کر دیا اور مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ جب ہمارا کینڈیٹ اناؤنس ہوا تو بہت سے پرائیوٹ چینلز کی اوپر ایک کلپ چل رہی تھی جہاں مشاہد حسین صاحب جو بھی وجہ ہو سپریم کورٹ کو سٹوم کرنے کے لیے بڑے ہرشاش بشاش ہو کے ایک گروپ آف پیپل جا رہے تھے اور ہم ایک کرائیسس سے گزرے تھے جہاں پہ ہماری پارٹی کیو پر بلیم تھا کہ جی جوڈیشری کے ساتھ انہوں نے مس بہید کیا اور مس ہینڈل کیا تو اس نازک ٹائم کے اندر جب عوام نے اپنا ورڈک دے دیا تھا چودری صاحبان کو چاہیے تھا کہ ایک اولڈر مسلم لیگی جس نے پاکستان کی خدمت کی ہو اس کو اپنا کینڈیٹ منتخب کرتے لیکن this again shows an autocratic mindset and not a democratic decision even so this was میں سمجھتی تھی کہ میرے مجھے یہ حق ہے کیونکہ I'm sincere to پاکستان مسلم لیگ اور میں نہیں چاہتی کہ پاکستان مسلم لیگ damage ہو in any way اور اس کے بعد ہم بڑے damage ہوئے کیونکہ جو parliamentarians مشاہد کو nominate کرنے سے damage ہوئے جب election مشاہد حسین کا ختم ہوا اور vote count ہوا تو ہم اس سے damage اس طریقے سے ہوئے کہ less than one third vote جو ہے وہ ہر provincial assembly میں اور national assembly میں مشاہد صاحب کو ملا لیکن یہ بھی تو یہ اس طرح اپنے آپ کو expose کرنے کی اسی argument سے build up کرتا ہوں مجھے جاراتا ہے کہ بہت سے تاثر یہ ہے کہ آپ یہ چاہ رہی تھیں کہ پری ایم ایل کیو اپنا presidential candidate کھڑا ہی نہ کرے بھر گوا کروں میں ناغت اللہ عنہ اگر چودری صاحب اس وقت سوچ رہے تھے کہ ہی وانٹڈ توالائن ہمسیلس وید ای پرٹیکل پارٹی جو کی پاولیٹکس میں ہوتا ہے توہ دیکھوز آمار ویدیے دیکھوڈ بی کنسیدر لیکن اگر چودری صاحبان اور ان کی کچن کی بانٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ انہوں نے کینڈیٹ کھڑا کرنا ہے تو پھر میں سمجھتے ہوں کہ پرانا ان سٹیبل مسلمگی کی ہمیں کھڑا کرنا چاہیے تھا جو elected politician ہوتا and not a technocrat اچھا آپ نے یہ بڑا interesting سوال ریس کیا تھا چند منٹ پہلے آپ نے کہا کہ لوگوں کو کیسے پتا چل جاتا ہے secret ballot کا لیکن جب لوگوں کو پتا تھا کہ آپ مشاہد حسین سید کی مخالفت کر رہی ہیں بڑے کھل کے اس کو تو آپ نے نہیں چھپایا اور ظاہر ہے presidential election میں کوئی unlimited options بھی نہیں تو لوگوں نے گیس کیا کہ آپ نے زرداری ساپویٹ لیکن یہاں پہ I would like to check you if I may کہ میں نے مشاہد حسین کی مخالفت اس لیے نہیں کی کہ میں چاہ رہی تھی کہ عاصف الحزرداری کو ووٹ دیا جائے میں نے ان کی مخالفت کی as a candidate کہ ہمارا ایک پرانا مسلمگی کی candidate جو electable ہو وہ ہونا چاہیے اس بات پہ میری صرف مخالفت کا جو point تھا وہ یہ تھا اور obviously conspiracy theories تو پھر آپ کو پتہ ہمارے ملک میں ابھی ذرا they are at their peak دیکھیں اب جبکہ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ پی ایمل کے دونوں دھڑوں کے دمیان پی ایمل کیوں کہ جو دو دھڑے ہیں ایک سائٹ پہ ہمخیال گروپ ہے ایک سائی پہ چوہدری گروپ ہے اور ان کے دمیان بڑی کشمکش ہو رہی ہے اور آپ اس میں شکر رول پلے کر سکتی ہیں یا دوبارہ اس میں انٹر کرنا چاہتی ہیں تو یہ جو پرانی political moves ہیں آپ کی یہ ایک دفعہ پھر importance gain کر لیتی ہیں اب ایک تاثر یہ بھی ہے کہ آپ نے 2008 میں یہ کوشش کی جب جنرل مشرف یہ چاہ رہے تھے کہ چودری شجاہت حسین کو ہٹا دیا جائے وہ چاہتے تھے کہ پی ایمل کیو اور پی 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 مل کے حکومت بنا سکتے ہیں اور وہ خود آنا چاہ رہے تھے چودری شجاہت حسین کی جگہ پہ اور آپ سپیر ہیڈ کر رہی تھی مشرف صاحب کے اس initiative کو نہیں مشرف صاحب کو not have initiated something جو ہو نہیں سکتی تھی because ان کی اوپر time bar ہے as you know وہ کسی political party کے head نہیں بن سکتے جب تک کہ یہ time bar ان سے نہیں ہٹتا تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہی بچگانہ سوچ والے اور conspiracy theory والے جو you know ممبران پاکستان کے political arena میں word buzzing کرتے ہیں it's part of their conspiritual idea ایک ایسی میٹنگ میں آپ نہیں شریک تھی جہاں مشرف صاحب نے لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ انہوں نے explain کیا کہ چودری شجاہت حسین ہٹ جائیں ان کو ہٹ جانا چاہیے because people's party کو یا زاداری صاحب کو وہ as leader of the PML کو acceptable نہیں ہے ایسا نہیں ہوا جی میں ایک میٹنگ میں بالکل موجود تھی جہاں پہ سارے senior leaders of Pakistan Muslim League بھی تھے کچھ youngsters بھی موجود تھے میں اپنے آپ کو youngster تو نہیں کہہ رہی ہوں لیکن کچھ پہر ایسے middle aged candidates like myself بھی موجود تھے اور ادھر انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ چودری شجاہت حسین کو ہٹ جانا چاہیے انہوں نے بات یہ کی کہ آپ لوگ سب جو اس کمرے میں بیٹھے ہیں مجھے آکے کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم League کی leadership کو change ہونا چاہیے اور چونکہ چودری صاحب کی صحت اس وقت ان کا ساتھ نہیں دے رہی تو ایک زیادہ dynamic aggressive campaign کے ہمیں ضرورت ہے ان elections کے بعد تو اگر مناسب change آپ لوگ کوئی سمجھتے ہیں تو میرے ساتھ discuss کریں اچھا یہ بات ہوئی تھی سمیر جید let me take a quick break ناظرین میرے ساتھ ہیں مس سمیرہ ملک اور ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے موقع پہ جب پی ایم ایل کیو کہ دونوں دھڑوں کے درمیان جو کشمکش ہے وہ بہت تیزی اختیار کر گئی اور ہمارا بنیادی سوال ہے کہ اس کشمکش میں اس بدلتے ہوئے سیاسی مندر نامے میں سمیرہ ملک کیا رول ادا کر سکتی ہیں لیکن ایک break کے بعد